السلام علیکم and welcome to the mean lifestyle I hope آپ سب ٹیک ٹاک اور بہت ہی خوش ہوں گے اور روزے آپ کے اچھے گزر رہے ہوں گے تو ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہو گیا کہ آج افتار پارٹی کی میں پریپریشن اور کچھ ریسپیز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ٹیپس کے کس طرح آپ میننج کر سکتے ہیں میں جو ہے ویسے آپ کے ساتھ میں ویلوگنگ کم ہی شیئر کرتی ہوں تو ابھی جو ہے میں نے یہ ایک دن پہلے ہی پریپریشن رات کو شروع کر دی تھی کیونکہ روزے کے ساتھ آپ جو نمک مرچ وغیرہ بھی چیک نہیں کر سکتے کہ جو آپ نے کتنا ڈالا ہے تو میں نے سموسے وغیرہ جو آپ نے فریز کرنے والی آئٹم ہوتی ہے وہ رات کو ہی بنا کر رکھ لینی چاہیے ابھی جو ہے میں سموسوں کے لیے مسالہ ریڈی کر رہی ہوں میں نے پہلے آلو جو ہے وہ نمک مرچ اور گرم مسالہ ڈال کے پہلے بوائل کر لیے تھے اور اس کے بعد چکن اور بندگو بھی باقی جو سبزیاں آپ نے ڈالی ہیں وہ آپ نے علیدہ فرائی کرنی ہے میں نے ان سب میں جو ہے نا کالی مرچ اور اجوائن نمک اور تھوڑی سی جو ہے ریڈ چلی فلیکس ڈالی ہیں یہ جو میں نے چکن اور بندگو بھی ہے نا اس میں یہ چیزیں ڈالی ہیں اب ان کو جو ہے نا آپ نے اس کے علاوہ اور بھی سبزیاں ڈالی ہیں تو اب وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کو سیپلٹ سے فرائی کر کے آلووں کے ساتھ آپ بعد میں مکس کر دیں اچھا جب یہ سیپلٹ سے فرائی کرنے کا تھوڑا سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح جو ہے نا زیادہ اگر گلی ہوئی ہو تو عجیب سی لگتی ہیں سبزیاں تھوڑی کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہیں اس طرح مجھے تو میں تو اسی طرح بناتی ہیں واقعہ اور کسی کا اپنی طرح بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس میں یہ ہرہ دھنیا وغیرہ ڈالیں ہرہ دھنیا تھوڑا زیادہ ڈال دیں کیونکہ اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے بعد میں آپ نے اس کو ہلکا سا میش کر لینا تو علاو وہ تھوڑے یک جان ہو جائیں گے ابھی جو ہے میں اس کے ساتھ دوسرا یہاں پہ میں جو ہے نگٹ پرانے لگی ہوں یہ میں نے چکن کے کیوبز لی ہیں اس کو آپ فرائی کر کے دو طرح سے فریز بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے منچورین مغیرہ کے لیے ابھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اس میں میں نے 500 گرام میرے پاس چکن ہے اور اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ابھی ادرک لیسن نہیں صرف لیسن ڈالا ہے ادرک نہیں ڈالا ہے لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے بلیک پیپر ڈالی ہے میں نے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالی ہے ویسے جو اس کی ریسپی جو ہے میں نے کسی مطلب وہ جو یس آئیکن کوک یا پتہ نہیں کس کی میں نے دیکھی تھی تو اس میں آپ اس کی ریسپی میں جو ہے مینشن کر دوں گی انگریڈینٹ نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کے ساتھ میں نے باقی سویا سو سار میں نے پورا ایگ نہیں ڈالا صرف ایگ وائٹ ڈالی ہے آپ چاہیں تو ایگ پورا ایگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو زرتی ہوتی ہے اس کی سمیل عجیب سی آتی ہے مجھے اس کے ساتھ میں نے جوائن ڈالی ہے ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں اور یہ میں تھوڑا سا سیپرٹ سے پاودر بھی ڈال رہی ہوں گارلک اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ ویسے آلی وائل یوز کر رہی ہوں آپ کوکنگ آئل بھی یوز سکتی ہیں یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے اس سے جو ہے تھوڑا سا وہ اچھی مطلب یہ میرینیشن اچھی ہو جاتی ہے آئل ڈالنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے یہ والی ساری پریپیشن جو ہے میں نے رات کو یہ کر کے رکھ لی تھی کیونکہ اگلے دن جو ہے نا وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا دے ٹائم میں تو ابھی یہ رات کا ٹائم ہے میں نے تاری کے بعد یہ سارا شروع کر دیا تر تین گھنٹے میں ہی ہو گیا تھا اب یہاں پھر اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں میدہ ڈال رہی ہوں یہ جتنا میدہ ہے اس سے میں تھوڑا سا کم اگر کارن فلور آپ نے ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا تو آپ سکپی کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا جو نا میں نے ون فورت میدے کا جو ہے وہ کارن فلور ڈالا ہے اگر زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں اور پھر موں میں جو ہے وہ عجیب سے لگتے ہیں لیکن آپ جائے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کرسپی پسند کر سکتے ہیں اب اس کو میں نے اس کو میرینیٹ کر کے جو ہے نا ہاف آر کے لیے رکھ لینا ہے اور ساتھ ہی میں سموزوں کے لیے جو ہے نا وہ پٹیاں تیار کرنی ہوں ویسے بزار کی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اس صفحہ گھری میں نے تیار کر لیا میں ان کا آپ گھر میں تیار کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں میدہ جو ہے اس میں میں نے زیرہ اور نمک اور آئل ڈال کے جو ہے اس کو گوند لیا تھا جس طرح روٹی کاٹا تھا نا اسے تھوڑا سا سخت رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جس طرح پراثہ بناتے ہیں نا ایک دو پیڑے لے لینے اور ایک پیڑے کے اوپر آپ نے میدہ لگا لینا اور ایک کے اوپر آئل لگا کے اور اس کا پیڑہ بنا لینا یہ دیکھیں یہ دو میں پیڑے لیگے ہیں اور ان کے سینٹر میں میں نے آئل لگایا ہوا میں نے میدہ لگا دیا ایک پیڑے کے اوپر دوسرے کو آئل لگا دیا اور اس کو کٹھا ہم جب اس طرح فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہلکا ستھوے پر رکھ کے جب ہم یہ لائٹ سا اس کا کلر چینج ہوئے گا یعنی کچھا پن تھوڑا سا ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو اتار لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ روٹیاں تھوڑی سی پتلی بنتی ہیں اور جو ہے ویسے بزار کی جو ہوتی ہیں کئی دفعہ تو فریش مل جاتی ہیں رمضان میں تو پٹیاں فریش ہی مل جاتی ہیں سموسوں وغیرہ کی لیکن موسٹلی جو ہوتا ہے اگر ہم آگے پچھے لینے جائیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فنگس وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو میں زیادہ تر گھر میں بنا لیتی ہیں اب ہم اس کو اس طرح کھولیں گے تو یہ ایزی لی سیپرٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے آئل لگایا ہے تو جیسے پراتھے کی دو لیئرز ہو جاتی ہیں دو الائدہ الائدہ ہو جاتے ہیں اس طرح یہ ایزی لی سیپرٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم فیلنگ کر لیں گے فیلنگ کا میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا باقی بھرنا تو سب کو آتی ہیں تو اب جو میں نے پہلے چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہاف انار ہو گیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اب یہ کوٹنگ میں ڈال یہ اپشنل ہے جو میں نے یہاں پہ سائم لیوز پڑے تھے تھوڑے سے میں نے وہ ڈال دیا ہے ویسے اگر آپ تھوڑا سا اوریگانو یا کوئی چیز یا ٹیلین کا کوئی ٹچ دینا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی اس میں ہر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میدے میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا اور میں میدے کی ڈرائی میدہ ہے اس کی وجہ میں کوٹنگ کر کے اس طرح اس کو رکھ لوں گی میرے پاس بریڈ کرمز نہیں تھے لیکن اگر آپ نے اس کو میدے کو سکپ کر کے صرف بریڈ کرمز لگا کے بھی اس طرح کوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح فریز کر کے ایک ماں کے لئے رکھ سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس بگرہ ہمیں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں اور جب جی چاہے فریزر سے نکال کے آپ اس کو فرائی کر لو تو یہ دونوں چیزیں ہم نے رات کو بنا کے فریز کر لی تھی اور واقعی کچھ چیزیں میری سیسٹر نے بھی بنا کے لانی تھی کیونکہ ہم دو تین فیملیز کٹھی تھی چار فیملیز کا کٹھا افتار تھا تو میری سیسٹر ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چیز بنا لیتی ہے اب یہ اگلے دن ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے میں اب نیچے آئی ہوں کیونکہ اوپر اتنی مارے اتنی سپیس نہیں ہے کہ سب لوگ اتنی اوپر منیج ہو سکے تو میں نے نیچے جو ہیں یہ ساری سیٹنگ کینج کیا پہلے میرے جو سوفے وغیرہ وہ دوسری طرح پڑے ہوئے تھے اور ٹیبل کی بھی تھوڑا سیڈیوں کی طرف ہے پیچھے کی طرف تھا تب میں نے اس کو آگے کیا ہے میں نے کہا بڑے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے اور بچے جو ہیں وہ سوفوں پہ بیٹھ جائیں گے اور نیچے سیٹنگ کر کے اب نیچے جو میرا ایک ڈینر سیٹ رکھا ہوا اور ایک مہنے اوپر رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ابھی میں برطن وغیرہ دھوکے نا ایک دفعہ رکھ جاؤں گی ابھی اس کے بعد میں اوپر جا کے باقی چیزیں جو بھی بنانے والی ہیں سالن بناوں گی اور چاولوں کا پانی بنا کر رکھ لوں گی تو نیچے جو ہے نیچے والا کچن میں زیادہ یوز نہیں کرتی تو کیونکہ یہاں پہ جب کبھی گیسٹ آتے ہیں زیادہ گیدرنگ ہو تب ہی جو ہے میں ہم نیچے والا کچن یوز کرتے ہیں ورنہ میں اوپر ہی رہتی ہوں اور اسی اوپر والا کچن یوز کرتی ہوں وہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اوپر آگئی ہوں اور ابھی میں نے جو نا سالن بنانے کے لیے میں نے مٹن بنانا ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا اس میں گریوی رکھنی ہے تو اس کی اس طرح اگر آپ نے گریوی والا مٹن بنانا یعنی کہ تھوڑا سا شورپا کرنا ہو تو آپ اس کو اس میں پیاز سپریٹ سے فرائی کر کے ڈالو ابھی میں نے مٹن کو جو نا سٹیم کیا اور اس میں میں نے گرم مسالہ نمک اور ٹماٹر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو میں نے سٹیم کر لیا گلا لیا دس منٹ کے لیے اس کو میں نے سٹیم کیا آپ کے جتنی درمی دس پندرہ منٹ میں ویسے مٹن گال جاتا ہے اب اس کے بعد جو جتنے اپنے پیاز ڈالنے ہیں اس کو میں نے سپریٹ سے فرائی کرنا ہے اور ان کو زیادہ آپ نے ڈاک براؤن نہیں کرنا یہاں اتنا کلر آنے تک اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا ہم نے پیسٹ بنا کے اس میں مسالے میں ڈال کے بھون لینا مٹن میں ڈال کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز فرائی ہلکے سے ہوتی ہے اور ان کا ٹیسٹ جہاں زیادہ اچھا ہوتا ہے اور آپ اس طرح بنا کے دیکھیں کہ بڑے اچھا اس طرح شوربے والا مٹن یا بنانا ہونا تو اس طرح بڑا اچھا بن جاتا ہے ابھی اس کو ہم فرائی کریں گا اور یہ والا آئیل ہے اسی کو میں اس کے اندر ڈال لوں گی ساتھ ہی اور اس کے بعد اس کو اچھی درہ بھون کے باقی نمک میر آپ اپنے حساب سے یہ سالن وغیرہ تو سب کو بھانے آتے ہی ہوتی ہیں بس یہ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک سیپلٹ سے فرائی کر کے ڈالتی ہوں تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی ایڈ اور اس کے ساتھ میں نے چاولوں کے لیے پانی پہلے بنا کر لیا یعنی کہ صرف آپ نے سارا ریڈی کر لیا ہے میں نے اس میں ابھی بس میں نے چاول نہیں ڈالے یہ آپ پہلے بنا کر رکھ لو اور جب آپ نے سرب کرنا ہونا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس میں چاول ڈال کرنے تو اس کو بعد میں پکا لو تو اس سے چاول گرم بھی رہتے ہیں چاٹ جو ہے میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بنا لی تھی لیکن اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہلکا سا پانی ڈال دیتے ہیں پانی ڈالنے سے چاٹ کالی ہوتی ہے ایک تو آپ اس کو چاٹ کو بنا کے اور اس کے اوپر ریپ کر کے رکھیں چاٹ کو میں نے اس طرح ریپ کیا اور اس میں میں چاٹ کے اندر جو میں سیزننگ کے لیے یوز کرتی ہوں میں براؤن شگر کرتی ہوں دوسری شگر یوز نہیں کرتی اگر آپ نے تھوڑا سا ٹینگ ڈالنا ہے تو اس ڈرائے ہی ٹینگ ڈالو اور دوسرا جو ہے بطر پانی ڈال کے ٹینگ نہ ڈالو پانی والی آئیٹم نہ ڈالو اس سے چاٹ کالی ہو جاتی ہے باقی آپ چاٹ مسالہ اور جو بھی چیزیں ابھی ساڑے پانچ بجے میں نے فرائنگ والا کام شروع کر دیا وہ جو میں نے چکن پیچھے فرائے کیا تھا رات کو فریز کر کے رکھا تھا اسی میں میں نے یہ ایک ہاف چکن ویسے ہی رکھ لیا اور ہاف میں نے ہنی گلیزڈ اس طرح کیا تو اس کی ریسپی نیچے اڈ کر دوں گی ابھی افتار کا ٹائم ہونے والا اور میڈے ویڈیو یہاں پہ زیادہ بنانے کا موقع نہیں ملا سب لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے تھے فرائیڈ آئٹم جو ہے اس کے ساتھ چارٹ اور دہی بلے وغیرہ پہلے سرب کر دی ہیں کیونکہ سارا کچھ جانا ہے افتار ایک ٹائم نہیں کھا جاتا ڈینر ٹھائر کے کریں گے اور میں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ ٹینک زیادہ بنایا ہے تو جو جگ ہیں وہ جنٹس کے ٹیبل پہ رکھنا اور جو برتن میں ٹینک ہے جو دیجکی میں ڈالا ہوا اس کو بچوں کے سائیڈ پہ رکھنا اور اس نے سامنے سے جا کے جنٹس کے ٹیبل پہ دیجکی رکھ دی ہے اور ویڈیو میں بھی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے بہرحال گھروں میں اس طرح تو ہوتا ہے جب زیادہ گیدرنگ ہوگی تو ویڈیو امیسے آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو سبکرائب کر دیں اللہ آپ